اردو سٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدنی کہتے ہیں آج ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک نصیت جس نے دہلی کی درجن و طوافع کی زندگی بدل دی ایک سچا واقعہ ہے دہلی کی اشارے عام ہیں مردوں عورتوں بچوں بڑھوں آجروں اور مزدوروں کی ریل پیلیں بیل گڑیوں اور ٹانگوں کی آمد رفت سے اس تریا کا منظر پرشکہ رہی تھی جس میں ندیوں اور نہروں چشنوں آبشاروں کا پانی دھنما دوا ہو اور اس میں رنگ برنگی مشلیاں تیہ رہی ہو لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر اس پرفریب اور دلکش منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہو اور اپنی اپنی پسند کی مشلیاں پکرنے کے لیے کنڈیاں اور جان لگائے بڑھے ہو اس پور رونک بازار اور وسیع شارعہ عام کے دونوں طرف کھلی ہوئی دکانوں سے حاکم اور محکوم آجر اور مزدور بچے اور بڑھے اشیاء صرف کپڑے کتابیں اور کاپیاں غلے اور فروض خرید رہے تھے کہ دفتن بازار میں سکوک تاری ہو گیا خریداروں اور دکانداروں کی نگاہیں بگھیوں اور رتھوں پر جلوہ افروض حسینہوں پر ٹک دیں یہ حسینہیں جو بند سمر کر اپنے اپنے بالا خانم میں عیاش امیرزادوں کو دادے عیش دے کر ان کی دولت اور دنیا پر ڈاکہ ڈالتی تھی آج ہونہا دو کر بھڑکیلے بلبوسات زیبتان کر کے گلستان کے ان درنگا رنگ پھولوں کی طرح نکری دکھائی دے رہی تھی جنہیں شبنم کے کتروں نے دھو ڈالا ہو جب لوگوں کی نگاہیں ان کے زرک برک پشاکوں امبرین بالوں سرمدین آنکھوں گورے چٹے رخصاروں گلابی ہوتوں اور صاف شفاف دانتوں پر پڑی تو وہ خرید و فروخت بھول گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہ گئے لیکن آج ان حسیناؤں کو بازار کے لوگوں سے کچھ رغبت نہ تھی وہ اپنی نائکہ کے جشن پر اکٹی ہو کر جا رہی تھی آج رات انہوں نے پازے میں پہر کر تھرک تھرک کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا چنانچہ یہ مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو اپنی عداؤں سے گھائل کرتی ہوئی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑھ گئے انہوں نے جب انہیں بے پردہ دیکھا تو ساتھیوں سے پوچھا یہ بے پردہ کون ہے ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ توافی ہیں اور کسی ناز رنگ کی محفیل میں جا رہی ہیں حضرت شاہ صاحب نے جواب دیا چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ توافی ہیں لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے ساتھیوں نے جواب دیا جناب ہم کیا بتائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتی تو یوں بند سمر کر اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلتی شاہ صاحب نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب نہ ہو بلکہ یہ کس نے کسی مذہب کی طرف منصوب تو ضرور ہوں گی خواہ نام کے اعتبار سے ہوئی صحیح تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ مذہب اسلام ہی کو بدرام کرنے والی ہیں اور بد قسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے کوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی نہ لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائے ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا خواہ کا اثر کرے گی تو شاہ صاحب نے فرمایا تو پھر کیا میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا خواہ کچھ بھی ہو جائے ساتھیوں نے آزکین کہ بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو اُرْتا خود بدنام ہو جائے گا شاہ صاحب حضرت آپ کا ان کے پاس جانا کرینے مسلحت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین موجود ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ دے آپ نے فرمایا مجھے ذرہ بھر پرواہ نہیں میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عظم صادق دے کر گھر میں تصریف لائیں درویشانہ لباس زیبتن کیا اور تنے تنہا نائکہ کی حوری کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگئی اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر بابا کی صدا صدو آپ کی آواز سن کر چند رڑکیاں آئیں انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداغر فقیر ہے جو تماشا کر کے خیرات لینے چاہتا ہے رڑکیاں نے چند روپے لاکر اسے دیئے لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر سے لے گئے کیا دیکھا چاروں طرف شمیں اور کنگینے لوشن ہیں شہر بھر کی طوائفیں تبلے اور ڈھولت کی تھا پر تھرک رہی ہیں ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے ان پر اس قدر محویت تاریخ تھی کہ انہوں نے فقیر بینوا مرد کلندر کی پروانہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہی جو ہی ان کی نائکہ کی نگاہ اس فقیر بینوا پر پڑی اس پر حیبر تاریخ ہو گئی وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گھلاگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ کا کھوٹا اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفی الدین اور شاہ عبدالقادر کا بھتیجہ ہے یہ جرت مند اور غیور انسان اور کج گلاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جسور ہے یہ اتنا نیڈر اور بے باق شخص ہے کہ تلوار ہمیل کر کے تنہ تنہا متعصب رافضیوں کے جلسائے عام میں خلفاء سلاسہ کی شان لیان کر چکا ہے شاہ دیلی اکبر شاہ حسانی کے دربار میں بدعات پر زرد کاری بھی لگا چکا ہے اس کی خال میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں اور نیکو کار بھی اتنا کہ سفر و حضر میں نماز تحجد قضا نہیں ہونے دیتا بے لاؤس اتنا کہ دین مصطفیٰ کی سربلندی کی خاطر اپنے سے چھوٹے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے تحریک جہاد کی قیادت کرنے کا خواہا ہے ان کی شخصیت اس قدر باروق تھی کہ نائکہ نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا اپنی نشست سے اتنی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کری ہوئی بڑے عادف سیاز کی حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کے ذہمت کیونکہ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا بڑے بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راب و سرور سنایا ہے آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو جی سنائیے ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بلان سنو گی یہ کہہ کر اس نے تمام توافوں کو پازوبے اتار میں اور تبلے ڈھولکیاں بند کر کے آواز سونے کا حکم دے دیا وہ ہمتا نگوش ہو کر بیٹھ گئی شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے حیمائل شریف نکال کر سورہ وقت تین تلاوت فرمائی آپ کی تلاوت اس قدر سہر آفری اور پرسوس تھی کہ توافوں کے ہوش ٹھکانے آگئے اور وہ بے خود ہو گئے اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دن نشیر روحہ ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا ان کا خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص دردمندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیرخواہوں کے دلوں میں اترتا ہے قلم و کرتاس میں یہ سکت نہیں یہ روحانی خطاب کو الفاظ کا جامعہ پینا سکے البتہ عالم تصور اس کی اتنی نشاندہ ہی کر سکتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی مخلوق اپنے آپ کو ملائکہ مکربین سے افضل خیال کرنے لگی قرآن کریم میں انسان کی بزرگی اور افضلیت یوں بیان کی گئی ہے اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور خشکی اور دریا میں اسے سوار کیا اور ہم نے انہیں ستری چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضلیت اتا کی کہ باقی مخلوق ہاتھوں اور پاؤں پر جھپ کر چلتی ہے موں سے چرتی چھپتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے اور اکل و خیرت سے آرہی ہے جبکہ انسان اپنے پاؤں پر سیدھا چلتا ہے ہاتھ سے کھاتا ہے پیتا ہے خشکی میں زمینی سواریوں پر سفر کرتا ہے دریاوں اور سمندروں میں کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر سے تازہ اور لذیذ گوشت حاصل کرتا ہے اس سے گرہ قدر موتی اور ہیرے نکالتا ہے اور ملائکہ کرام باوجود عبادر مکرمون ہونے کے تھنڈے اور شیری مشروبات نظیر معکولات نرم و گرم ملبوسات پھلوں کی لذتوں اور پھولوں کی رنگتوں سے محروم ہیں یہ انسان ہی ہے جسے اللہ نے آحسن تکویم کا شہکار بنایا اور اسے ایسی شکل و صورت عطا کی کہ چاند سورج سے اسے تشبیح دینا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا اللہ کریم نے اسے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کر کے مسجود ملائکہ بنایا اسے دنیا اور آخرت کی نمتوں کا وارث بنایا فرشتوں نے عرض کی تھی اے اللہ عبادت ہم بھی کرتے ہیں اور انسانوں سے زیادہ کرتے ہیں مگر وہ ہر طرح کی لذتوں سے دنیا میں لکف اندوز ہیں جبکہ ہم بیویوں کی چاہت بچوں کی محبت پھلوں کی نتھاس اور پھولوں کی خوشبو سے محروم ہیں اے اللہ ہم تری تقدیر پر راضی ہیں البتہ ہمیں آخرت میں ان نمتوں سے بہرہ مند ضرور فرمانا لیکن اللہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس مخلوق کو جسے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے اس مخلوق کے برابر کر دوں جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے شیطان لئیم نے اس کی بزرگی پر حصر کیا اسے زش کرنے کی ٹھانی اور دو ٹوک انداز میں چیلنج کر دیا کہا جا خط انہیں مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بھیٹوں گا پھر ان کے پاس ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا اور اس ملعون نے چیلنج کر دیا تھا اور انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور البتہ ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور ضرور انہیں حکم کروں گا کہ جانوروں کے کان چیریں اور ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہی صورتیں بدلیں اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا وہ سریحن نقصان میں جا پڑا اور اس خبیص نے واقعی اپنی دعوے کو عملی جمع پہنایا اور البتہ شیطان نے ان پر اپنا گمان سچ پر بکھایا سوائے ایمانداروں کے ایک گروہ کے سب تابع ہو گئے چنانچہ بنو آدم اپنے باپ کی راہ کو چھوڑ کر اس کے دشمن کے تابع دار بن گئے آستانوں اور درگاہوں میں مجفون ہستیوں کی نظر و نیاز دینے کے لیے جانوروں کے کان چیرنے مصنوعی حسن کے لیے پیشانیوں کے بال اکھارنے اور سرجری کروانے انہیں خدا سے اس قدر غافل کر دیا کہ فہاشی اور بے حیائی کے جوہر میں اندھر مو گر گئے اور اس کے جال میں خوز کر اپنی بزرگی اور شرافت کھو بیٹھے نتیجہ تن عفت و عصمت کی وہ دیویاں دنی جائز نکاح کی بدلت ان کی شوہروں نے سچے موتیوں کی طرح حفاظت میں رکھنا تھا اور ان کی اولاد میں ان کے پاؤں دھو دو کر پینے تھے وہ کماری مائے بننے لگی اپنے نامولدوں کو خیتوں اور گٹروں میں پھینکنے لگی اور جوانی کے چار دن عیش میں گذارنے کے بعد معاشرے کا قابل نفرت حصہ بننے لگی ان کی جوانی کی بہاریں لوٹنے والے انہیں ٹھوکریں مارنے لگے اور وہ بڑھاپے میں اپنی قسم پرسی بے توقیری اور عصمت اور حتراب کی بربادی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اگلا مرحلہ موت کا ہے شب درجور جیسے سیاہ بال اب سفید ہو چکے وگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چھپ گئیں گے موتیوں جیسے دانت ایک ایک کر کے جھڑ چکے چہرے پر جھڑیاں بڑھ چکی اور گولیوں کا چمڑا لٹکنے لگا بلوری آنکھوں سے بلائی ختم ہو چکی دوبارہ جوان ہونے کی امید نہ رہی کوٹھیوں سے منتقل ہو کر قبر کی گھپ اندھیر کوٹھڑی میں تنہ تنہا ہونے کا وقت قریب آگیا جوانی میں افت معاب اور تحجت گزار ہوتی تو یقینا ان کی جائز اولاد بڑھاپے میں انہیں ہکھیریوں پر اٹھا تھی لیکن شیطان ولون میں انہیں کہیں کا نہ چھوڑا نہ دنیا کا نہ آخرت کا اب موت کے فرشتوں کی آمد آمد ہے حسن کی دیویاں انہیں دیکھ کر کہتی ہیں اے میرے رب انہیں مجھے تھوڑی مدر کے لیے ڈھیل دی ہوتی اگر مجھے تھوڑی سی محلت ملتی تو میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا اور اگر محلت مل جاتی تو پر ایسے بلا دیں گی جیسے اس سے قبل بیماری کی حالت میں موت کا مو دیکھ کر توبہ استغفار کرتی اب صحت آنے پر پھر بھول جاتی اور اثر اللہ حرام کھانا شروع کر دیتی اس کا اب محلت کا وقت ختم ہے قبر میں اترنے کی تیاری کرو اور موت کی بہوشی تو ضرور آ کر رہے گی یہی ہے وہ جس سے تو گریز کرتا تھا اور اگر تو دیکھے جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھانے والے ہوں گے کہ اپنی جانوں کو نکالو آج تمہیں ظلط کا عذاب ملے گا اس سبب سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں کے ماننے سے تکبر کرتے تھے ان فرشتوں کی ہال لاک دہشت کی وجہ سے مجرموں کی روحیں ان کے جسموں کے کونوں میں چھپتی رہیں گی اور انہیں مار مار کر نکالتے رہیں گے اور اس طرح نکالتے جس طرح باریک دوپٹے کو کاٹے دار بیری کی شاک سے کھینچا جاتا ہے اور اس کشم کشمی اس کی جان نرخرے میں اٹک جاتی ہے اور اسے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور جہاں سے گزاری جاتی ہے سب آسمانوں والے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھتے ہیں جب بتایا جاتا ہے تو اسے برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں اور اس کے لئے آسمانوں کے دروازے نہیں کولے جاتے ہیں بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلہ میں تکبر کیا ان کے لئے آسمانوں کو دروازے نہیں کولے جائیں گے اور نہ ہی جلت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اون سوئی کے ناکے میں گھس جائے اور ہم گناہگاروں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں عزیز و اکارب اس جوان یا بڑھے مردوں عورتوں کے سوٹ کینچی سے کاٹ کر ان کے ہاتھ سے قیمتی گھڑیاں جیب سے روپے کانوں سے سونے کے بالیاں اور گلے سے قیمتی ہار اتار کر اسے نہلاتے کفناتے اور دفناتے ہیں اس کے بعد اس کی روح بدن میں لٹا دی جاتی ہے منکر نکیر حیبتناک صورت اور بجلی کی طرح کڑکتی آواز میں من ربوں کا ما دینوں کا و من نبیوں کا یہ جواب پھشنی آدم اپکے ہیں مجرم کوئی جواب نہ دینے پر انہیں ایک گرز مارتے ہیں کہ ان کا بدن ریزہ ریزہ ہو کر پھر اصل صورت پر آ جاتا ہے اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر کونی قرآن پڑھا ہوتا یا سنا ہوتا تو تجھے پتا چل جاتا کہ تمہارا رب گون ہے تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے سنانچہ مسلسل سزا دینے کے لیے دوزخ کی طرف اس کی قبر میں سراخ کر کے اسے اٹھا دیا جاتا ہے پھر جب روز حشر عصرہ فیل علیہ السلام صور میں ٹھوک دیں گے تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اٹھے پھریں گے آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا ستارے بے لور ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے پھر جب سور میں پھوکا جائے گا ایک بار پھوکا جانا اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے پس وہ دونوں ریزہ ریزہ کر رہی جائیں گے اس روز سور کی ہولاک آواز کی دشت سے دودھ پلاتی مائیں اپنے شیر خار بچوں کو پٹک کر بھاگ کری ہوں گی حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن ہر دل کمزور ہوگا اور دودھ دوہنے والے گوالیں برتن پھینک دیں گے کپڑا لپیٹنے والے تھان پھینک کر ہائے روائے کرتے ہوئے جنگلوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیں گے افرہ تفریقہ عالم ہوگا اور لوگ مدہوشوں کی طرح برسد پھر رہے ہوں گے حالانکہ وہ نشے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے سخت عذاب کی دہشت کی وجہ سے ان کی اقلیں موف کر دی گئی ہوں گی آہ اس روز کیا حال ہوگا جب ہر آدمی اپنے سگیب کی صورت دیکھ کر بھاگ جائے گا اپنے ماں باپ سے بیگانا ہو جائے گا اور اپنے بیوی بچوں سے چھپتا پھرے گا خواہش کرے گا کہ کاش آج اللہ میرے بدلے میری ماں اور میرے باپ بیوی اور بچوں کو بہنوں اور بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دیں اور مجھے چھوڑ دیں آہ اس روز کیا بنے گا جب مجرموں کو گردنوں میں توق ہاتھوں میں ہتھ کریاں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر اور دندھک کے لباس پہلا کر اللہ کی عدالت نکش کیا جائے گا اور تم اس دن گناہگاروں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا کرتے ان کے گندھکے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آب لپٹی ہوگی تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کی تیئے کی سزا دیں بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے اس روز ریاکار حافظوں عالموں مجاہدوں سخیوں اور فیاضوں کو اس طرح جکڑ کر جہنم میں پھیک دیا جائے گا ظالم حاجیوں اور نمازیوں سے ان کی میکیاں چھین کر مظلوموں کو دے بھی جائیں گے آہ جس روز ظالم اور بدکاروں کی اور ان کی کرتوطوں کی فائلیں کھول کر ان کے سامنے رکھ بھی جائیں گی اور انہیں کہا جائے گا آہ اس روز بدکار اور ظالم عورتوں کا کیا بنے گا جب وہ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی دربارِ الہی میں پیش کی جائیں گی اور ایک ایک زانیہ کے پیچھے ستر زانی مرگ لانت کی توق پہنے کھڑے ہوں گے اپنا عامال نامہ پڑھ لے آج اپنا حساب لینے کیلئے تو ہی کافی ہے اسی دوران جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور ان مجرموں کو دیکھ کر یوں جلدری لے گی جیسے بھوکے خچر جوہ پر ٹوٹ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مجرموں کو میدان محشر سے یوں چھوک لے دی جس طرح کوئی پرندہ دانے چھوکتا ہے جب توافعوں نے شاہ اسمائل دہریلی رحمت اللہ علیہ کے اس مصفہوم والے بیان کو سنا تو ان پر لرزہ تاری ہو گیا روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں انہیں یقین آ گیا جس طرح عالم حضر سے رحم مادر میں آنا برحق ٹھہرا اور رحم مادر سے دنیا میں آنا برحق ٹھہرا اور اسی طرح دنیا سے قبر میں جانا بھی برحق ہے وہاں سے اللہ کے دربار میں پیش ہونا بھی برحق ہے یہ حقائق کسی کے نام ماننے سے جھٹلائے نہیں جا سکتے ان حقیقتوں پر ایمان نہ رکھنے والے بھی اسی عمل سے ماں کے پیٹ میں آئے جس طرح ایمان والے آئے اور اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح اہل ایمان پیدا ہوئے اسی طرح مریں گے جس طرح اہل ایمان مرتے ہیں اور بالاخر قبروں سے اٹھ کریں اسی جگہ پیش ہوں گے جہاں ایمان پیش ہوں گے خواہ کوئی اس حقیقت پر ایمان رکھیں یا نہ رکھیں ہر حال میں ایسا ہونا ضرور ہے شاہ ولی ابلہ کی پوتر نے جب ان کی آنکھوں میں آسووں کی جھڑیاں دیکھی تو انہوں نے اپنے واز کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم و کریم ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے بلکہ اسے تو اپنے گناہگار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کوئی مسافر اپنی اوٹنی پر سوار سیکڑوں میل لمبے ریگستان میں سفر شروع کر دیں جب درمیان میں پہنچے تو ذرا سستانے کی گرس سے درخت کے نیچے سو جائے اور جب اسے جا گئے تو اوٹنی کو وہاں موجود نہ پا کر چکرا کر رہ جائے ادھر ادھر دیکھ کر تھک ہار کر اپنے آپ کو موت کے موں میں دیکھ کر وایوس ہو کر لیڑ جائے کہ جلستے ہوئے ریگستان میں سڑ سڑ کر مرنے سے درخت کے نیچے ہی مرنا بہتر ہے اسے ہی اس حال میں نہیں دا جائے پھر وہ جا گئے اور ماہ سامان خرد و نوش کے اپنی اوٹنی کو موجود پائے تو وہ خوشی کی فراوانی کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے کہ واہ میرے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے چنانچہ اس طرح اس بندے کو موت کے موں سے نکل کر خوشی ہوتی ہے اسی طرح اللہ کو اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس مرد یا عورت سے ہوتی ہے جو گناہوں سے سچی توبہ کر لے اس کا فرمان ہے اے میرے پیارے نبی میری طرح سے لوگوں کو کہہ دیجئے اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانب پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اگر کوئی خطاکار سچی توبہ کر کے اہندہ اس طرح کے گناہوں سے تاہیات بچا رہے اور نیک آعمال پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے اس کے سوا نہیں اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں اتنا سننے کے بعد سسکیاں بند ہو گئی آنکھوں کے آنسوں تھم گئے اور وہ اپنے دپکتوں سے اپنے غقصار پوچھنے لگیں کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس آواز کی خبر ہو گئی وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں دیواروں چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر آواز سننے لگے تا حد نگاہ لوگوں کے سارے حصات نظر آنے لگیں اس کے بعد شاہ صاحب نے حفت معاب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضلت بیان کرنے شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلومی سے بیان کیا کہ تمام طوافع گناہ کی زندگی پر کفے افسوس ملنے لگیں حضرت شاہ اسماعیل کے سواز میں برائی کے اس توفان کے آگے بند باندیا اور غلط راہ پر چلنے والیوں کو سرات مستقیم پر گامزن کر دیا آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور دو رکات نماز نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ کرا دی اور ارزقی کہ اے مقلب القلوب اے مسغف الاحوال میں تیرے حکم کی تعمیر میں اتنا ہی کر سکتا تھا یہ سجدے میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے گناہوں کو ماف کر دے اور انہیں عابر و مند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں اور نہ تجھ پر کسی کا زور نہیں میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما ادھر سید اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نواز وہ اس حال میں اٹھیں کہ دل پاک ہو چکے تھے وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھی چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کر لیے اور ادھر عمروالیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارہ کرنا شروع کر دیا کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جانے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر ڈال پیستے دیکھا تو پوچھا سنا وہ زندگی بہتر تھی جس میں توریش محریر کے ملبوسات میں چاندار لگتی تھی اور کچھ پر سیم مزدور میں چاور ہوتے تھے یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چالے پڑے ہوئے ہیں کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لقف نہیں آیا جتنا فرسان مجاہدین کے لیے چکی پر ڈال دلتے وقت ہاتھوں میں بھرنے والے چالوں میں کاٹے چک ہو کر پاوی نکالنے میں آتا ہے اللہ اکبر یہ ہے حلاوہ کے ایمان اور یہ ہے پرلقف زندگی اس قصے کا اصل تذکرہ شہید میں ہے اور اس واقعے کو کتاب اسلامی طائق کے دلچسپ پر ایمان آفری واقعات سے نکل کیا گیا ہے تعلیف و تصنیف ابو مسعود الجبار موسیقی موسیقی موسیقی